اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے قابلی پلاو کی ریسیپی لے کے آئی ہوں اگر تو آپ نے پہلے کھایا ہے تو آپ کو 100% ریسیپی یہ لگے گی کہ یہ وہی قابلی پلاو ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا اور سب سے مزے کی جو چیز ہے اس کی بوٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ ہاتھ لگائے یہ خود ہی ٹوٹ جائے تو مزے دار سی ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں تو لائک کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے 500 گرام یہاں پہ چاول دو گلاس 500 گرام بنے تو ان کو ہم نے واش کر کے بگھو کے رکھ دینے ہے تین گھنٹے پہلے تو باقی ریسیپی کو ہم ساتھ ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو قابلی پلاو کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں ون ٹیبل سپون لیں گے زیرہ آٹھ سے دس لیں گے ہری لائچیاں اور دو سے تین لیں گے بلیک والی بڑی والی لائچیاں ان تینوں چیزوں کو ہم گرائنڈ کر کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بڑا بھرتن پتیلی لے لیں یا آپ کڑاہی لے لیں جس میں آپ نے یہ چاول بنانے ہیں ہاف کپ ہم آئل لیں گے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے یاد رہے کہ اس پلاو میں زیادہ آئل ڈالا جاتا ہے تاکہ کھلے کھلے چاول آئلی آئلی نظر آئے بہت اچھا لگتا ہے تو بلکل لائٹ گولڈن سا کلر ہو گیا ہے اس کا بلکل کلر آپ نے چینج کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے سانسو گرام مٹن ڈالا ہے آپ چاہیں تو بیف کا بھی بنا سکتے ہیں یہ ہڈی والا گوشت ہے بون لیس کا یہ اچھا نہیں بنتا پلاو تو ہڈی والا گوشت ہی ہمیشہ لیجئے گا اور تھوڑی سی بوٹی بڑی آپ نے ارکھوانی ہے دس منٹ لگائیں گے اس کی بھنائی پہ ہم تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے فلیم آپ کی تھوڑی سی ہائی ہونی چاہیے تاکہ پانی اس کے اندر سے ڈرائی ہو جائے اب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے نمک یہاں پہ میں نے ڈالا ہے ٹو ٹی سپون ایک گلاس چاولوں میں ہمیشہ ون ٹی سپون ہی نمک ڈالا جاتا ہے تو دو گلاس چاولوں کے ہوئے اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ کے ایڈ کر دیئے ہیں اب پھر ہم اس کی بھنائی کریں گے تاکہ نمک اس کے اندر اچھے طریقے سے چلا جائے اور جو ہم نے مسالہ ریڈی کر کے رکھا ہے پلاو مسالہ وہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون باقی کا مسالہ ہے وہ ہم دم جب لگائیں گے تب اس کے اندر ڈالیں گے اب پھر ہم نے تھوڑی سی بھنائی کر دینی ہے تاکہ مسالے کا ٹیسٹ بھی اچھے طریقے سے مٹن میں آ جائے اور مسالہ بھی تھوڑا سا بھن جائے اس میں آپ چاہیں تو چکن کا بھی بنا سکتے ہیں یہ پلاو اور آپ چاہیں تو بیف کا بھی یہ پلاو بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پانی یہاں پہ میں نے تھری اینڈ ہاف گلاس ڈالا ہے کیونکہ دو گلاس چاولوں کے ہیں اور تین گلاس ہم نے پانی ڈالنے ہیں ہم ڈبل نہیں پانی کریں گے آدھا گلاس اوپر ایکسٹرا اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اس نے ڈرائے بھی ہونا ہے اور گوشت نے گلنا بھی ہے دوسری سائیڈ پہ ہم پین میں تھری ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور یہاں پہ گاجر لی ہے میں نے دو سو گرام دو سو گرام تقریباً ایک بڑا والا کپ بھر کے یہ گاجر بند گئی ہے تو اس کو ہم نے باریک باریک لمبی والی کٹ لینی ہے تو اس کو ہم نے صرف اور صرف تین منٹ فرائی کرنا ہے فلیم ہماری یہاں پہ نارمل ہونی چاہیے اور ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر چینی ڈالنی ہے اگر آپ زیادہ میٹھا لائک کرتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے بالکل نارمل ہی چینی رکھی ہے کہ اچھا لگے جو میٹھا اس میں آئے چاولوں میں تو بادام ڈالے ہیں اور تھوڑی سی کشمش ڈالی ہے یہ ایسے چاول بنیں گے آج کہ آپ ایک بار گھر میں بنائیں گے اور آپ کے گھر میں ڈیمانڈ ہوگی اسی چاولوں کی اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کشمش کو سائٹ پہ رکھتے جاتے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا اس بار آپ ایک بار ٹرائے کر کے ضرور اس پلاو کو دیکھئے گا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم گوشت گلہ ہے یا نہیں آپ نے تب تک گلانا ہے جب تک گوشت گلے نہ تو یہ گل چکا ہے پانی بھی تقریباً دھائی سے تین گلاس رہ گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی بلکل تھوڑا رہ گیا ہے تو آپ نے پانی اس کے اندر اور ڈال لینا ہے لیکن یہاں پہ پانی ہے کیونکہ میں نے ککر کے اندر اس کو ہیٹ دے لی تھی گوشت کو جو پلاو مسالہ ہمارے پاس بچا تھا وہ ہم اینڈ میں دم لگاتے وقت اس کے اوپر ڈال دیں گے یاد رہے کہ پانچ سو گرام جو ہم نے چاول لیے تھے وہ بنے تھے دو گلاس اور دو گلاس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے تین گلاس اور ان کو بگھو کے رکھنا ہے ہم نے تین گھنٹے پہلے آدھا گلاس اس لیے ڈالا تھا تاکہ اس نے ڈرائے بھی ہونا تھا اب ہم اس کو دم پہ لگا دیتے ہیں دم یہاں پہ میں نے بارہ سے پندرہ منٹ لگایا ہے آپ دیکھ لیجئے گا بعض ٹائم چابلوں میں پانی کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے اس حساب سے اس کو دم لگا لیجئے گا آپ کو سارا پتا چل جائے گا ایک سے دو بار کور آپ نے ہٹا کے دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ ماشاء اللہ الحمدللہ سے کھلے کھلے ایک ایک دانہ الہدہ سے ہے بس ایک چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ جائے گا تاکہ کھلے کھلے چاول نظر آئیں آئل تو ایسے بھی ہم نے تھریٹ ہے بس پون جب گاجروں کو فرائی کیا تھا تو تب ڈال لیے تھے قابلی پلاو کی بس ایک سے دو چیزیں ہی ایسی ہیں جن کو تھوڑا سا ذہن میں رکھا جائے تو ایسے ہی رائس بنیں گے آپ کے بھی ایک تو گوشت ایسا ہونا چاہیے جو بوٹی آپ نے گلائی ہے وہ ہاتھ لگانے پر ٹوٹ جائے اور دوسرا اس میں تھوڑا سا آئل زیادہ ہونا چاہیے ایک ایک دانہ الہدہ سے نظر آنا چاہیے کھلے کھلے چاول ہو اور گوشت بہت زیادہ گلہ ہو کہیں سے یہ چاول میٹھے لگتے ہیں اور کہیں سے یہ نمکین لگتے ہیں ان کا ٹیسٹ اپنا ہے قابلی پلاو کا اور یہ قابلی پلاو ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے ہمارا بند کے ریڈی ہو چکا ہے فیملی کو کھلائیں انجوائے کرائیں خود بھی ریسیپی کو ٹرائے کریں فیملی کو دیں سب سے پہلے جو گھر میں بزرگ ہیں ان کو کھلائیں تاکہ ان سے دعائیں لیں ریسیپی بنا کے پھر بچوں کو دیں خود بھی انجوائے کریں اگر یہ ریسیپی آپ بناتے ہیں تو میرے ساتھ انسٹراغرام پر ضرور شیئر کریے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آج کی میری ریسیپی کیسی بلگی آپ کو کیونکہ آپ ہی کس پوٹ کی وجہ سے تو میں نئی سے نئی اور مزے کی ریسیپیز لے کے آ رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس کی بوٹی اس طرح کی ہونی چاہیے اتنا زیادہ آپ نے اس گوشت کو گلا لینا ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی بہت ہی سوفٹ یہ ٹوٹے اس طرح کی بوٹی کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بس آپ کو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالنا پڑے گا ہاف گلاس آپ کو زیادہ ڈالنا پڑے گا اور اتنا زیادہ گوشت گل جائے گا تو چلیں جی انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اچھی سی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ